بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ویڈیو کا سٹارٹ کریں گے آج جمعہ رات ہے تمام پردیسیوں کل چھوٹی ہے جی چاہے کوئی ازاد کام کرتا چاہے کوئی کمپنی میں کام کرتا سب کو جمعہ والے دن چھوٹی ہوتی ہے ہاں کچھ زیادہ کی لالچ میں جمعہ والے دن کام کے اوپر چڑھ جاتے ہیں میں زیادہ کی لالچ میں بولوں گا اگر تو کوئی مجبوری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ بھائی ایک ریسٹ کریں اپنی باڈی اپنے جسم کو بھی ریسٹ کریں اور باغی آپ کو پتہ ہے ہم نے جو کمانا ہے وہ کدھر بھیجنا ہے وہ پاکستان بھیجنا ہے میں سوری آپ کے چند سینکل لے رہا ہوں تمام پردیسیوں کے کیوں لے رہا ہوں سن لیجے گا آپ تمام بھائی میری ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر مثال کا طور پر ایک بندہ دو ہزار ریال مہینہ کماتا ہے تو پانچ سو ریال اپنے پاس رکھتا ہے چار سو ریال اپنے پاس رکھتا ہے باقی پندرہ سولہ سو ریال پاکستان سینٹ کرتا ہے کہ یار میں فیملی کو بھیج دوں چلو وہاں پر ایک سو ریال اپنے پاس کم رکھ لیتا ہوں پاکستان میں زیادہ بھیج دیتا ہوں میں وہاں فیملی کو وہ بھائی تقریبا سات آٹھ ہزار وہ زیادہ چلا جائے گا وہاں کام آ جائے گا ہمارے اور میں یہاں پر گزارہ کر ہی لوں گا تو وہ بندہ یہاں پر بیچارہ جیسے تیسے کر کے گزارہ کرتا ہے اور وہ پاکستان میں جو آپ نے سات آٹھ ہزار زیادہ بھیجائے وہ پاکستان میں اتنی زیادہ وہ خرچی کرتے ہیں اور وہ سات آٹھ ہزار زیادہ خرچی کر کے اڑاتے ہیں تو یار اپنی صحت کا خیال کریں کیونکہ آپ نے کمانے ہیں تمام میرے دوست جتنے بھی پردیسی ہیں یہاں پر اپنی صحت کا خیال کریں اپنے پاس پچاس سو ریال زائد رکھیں کہیں آپ کے کام آ سکتے ہیں آپ کے نیچے چلو کسی ضرورت ماند کے آپ کام آ سکتے ہیں برحال جی اگر ہم آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں سب سے پہلے میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک چیز یہاں پر آپ کو دکھا رکھا ہوں میں یہ میرے ریگولر ویوز ہیں میرے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اب یہ بندہ جو ہے اور اس نے کل مجھے کمینٹ کر کے بتایا جی کہ راجی سے میں نے آٹھ ہزار ریال بھیجے ہیں اور کوئی فیس نہیں کٹی ہے اور تہہتر ستر ریل لگا ہے اگر تو واقعہ ہی ایسے ہے یہ جھوٹری بولتے ہیں سچ بولتے ہوں گے مجھے ان کے اوپر پورا اعتماد ہے جی اچھا برحال اگر تو واقعہ ہی تہتر ستر ریل لگا ہے تو پھر تو بھائی وارے نیارے ہیں سب پردیسی بھائی راجی سے بھیجیں جی میں آج کا جو راجی کا ریٹ ہے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں میں یہاں پر جو شو ہو رہا ہے اگر تو واقعہ ایسے ہے تہہتر ستر ریٹ تو سب راجی سے بھیجیں فیس بنی کٹ رہے ہیں اور ویسے ایک چیز آپ کو میں واضح کرنے چاہتا ہوں پاکستان میں بھی تہہتر ستر ریٹ نہیں ہے پاکستان میں بھی تہہتر روپے دس پیسے سے لے کر ریٹ زائد ہوتا تھا یہاں سعودیہ کے بینکوں کی نسبت پاکستان میں ابھی دیکھ لیں معاملات کیسے چل رہے ہیں اچھا چند دن کے لیے ایک چیز اور ہے جی وہ پیٹرول کے مطلق آج میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہو کہ سکتا ہے وہ رہی سیون روپیز یا پلس میں اس سے زیادہ پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے یہ جو آنے والے دو تین دن کے بعد ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی اور آج کے ریٹ کے مطلق بات کریں گے مختلف بینکوں کے حساب سے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے بتا دوں جو کہ چوہتر روپے اکتالیس پیسے یہ پاکستانی روپے ایکسچینج ریٹ ہے اور انڈیا بھائی بائیس روپے چھبیس پیسے بنگلہ دشٹکہ اکتیس ٹکے چونتیس پیسے ریٹ ابھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرتے ہیں اور آپ نے جیسا کہ تھامنیل میں ایک چیز اور پڑھ لی کہ بھائی ریال ہمیں ابھی بھیج دینے چاہیے یا ویٹ کر لینا چاہیے چند دن کے ریٹ میں بہتری ہو جائے ہمیں فائدہ ہو جائے بھائی ریٹ یا کہیں خدا نہ خواستہ پینسور تو نہ ہو جائے گا یا ریٹ بھائی نوے تک نوے روپے تک بھی جا سکتا ہے دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دوں اگر کوئی میرا پردیسی بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی ریٹ کم ہو جائے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا تو وہ تو یہ تو غلط ہے میرے نزدیک ٹھیک ہے ریٹ کم نہیں ہوگا ہاں بیس تیس پیسے کو زائد یا ڈاؤن میں اس کو نہیں مانتا ہاں جب دو تین روپے ریٹ بڑھ جائے یا دو تین روپے ریٹ گر جائے پھر ہوتا ہے بھائی نقصان ہو گیا یا فائدہ ہو گیا تو میرے نزدیک ریٹ گرے گا نہیں اس میں اضافہ ہی ہوگا ابھی کتنے دن کے بعد یہ ہوتا ہے یہ تو واللہ علم اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے بندوں کے تو آئیڈیاز ہی ہو سکتے ہیں ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں ایک آج ڈیڑھ منت کے راؤن میں ریٹ اپ ہوگا یہ کنفرم ہے اگر آپ ریال سیف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اچھا خاصا فائدہ ہوگا یہ میری بات یاد رکھیے گا برحال جی ریٹ کی طرف چلتے ہیں فوری بینک بینک جزیرہ کا ریٹ میں آج کا جو ہے آپ کو سب سے بہلے وہ بتاؤں گا جو کہ تہتر روپے اکاون ساڑھے تہتر بینک جزیرہ ریٹ دے رہے اور دس سترینٹ ایسریل فیس کے ساتھ اگر بھائی بات کر لیں ایس ٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے بتیس پیسے اور دس سترینٹ ایسریل ان کی فیس ہوتی ہے ویسی یہاں پر ان کی فیس زیرو شو رہی ہے یعنی کہ ایس ٹی سی پے بھی شاید فیس نہیں کٹ رہا ہے اگر تحریل راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چونتیس پیسے میرے پاس شو ہوئے بھائی نے مجھے کمیٹ میں بتایا تہتر روپے ستر روپے میرے پاس تہتر روپے چونتیس پیسے شو ہو رہا ہے بھائی اگر کسی دوست نے آج یا کل بھیجے ہیں تو انہیں چکمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور فیس ان کی بھائی دس سترہ ایس ٹی سیال اور جیسا کہ بھائی وہ ہو رہے ہیں فیس یہ نہیں کٹ رکھی ہیں اس وقت لیکن یہ محدود مدت کے لیے ہوتی ہے ویسٹر یونین کی بات کریں تو تہتر روپے انچاس پیسے آج کا ریٹ اور دس سترہ ایس ٹی سیال فیس کے ساتھ منی گرام کی بھائی بات کر لیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے پینتیس پیسے اور 10-17-23 فیس ہوتی ہے ان کی بھی انجاز بینک کی بھی اگر بات کریں تو انجاز بینک 73 روپے 37 فیسے ریٹ دے رہا ہے اور 10-17-23 ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بھائی آپ کوئیچ پیسے بجھنا چاہتے ہیں تو کوئیچ پیسے کا جو آج کا ریٹ ہے وہ 73 روپے 49 فیسے 10-17 اور 23 فیس ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا ریٹ 73 روپے 40 فیسے 10-17 اور 23 ان کی بھی فیس ہے اگر آپ فرینڈی کے تھو بجھنا چاہتے ہیں تو بھائی فرینڈی کا آج کا ریٹ 73 روپے 32 فیسے رہا اور 10-17-23 فیس ہے ویڈیو کے لاست میں تمام پردیسی بھائی میں آپ کو لاست میں پھر بولوں گا ریٹ انشاءاللہ ڈاؤن نہیں ہوگا ریٹ میں اضافہ ہوگا بھائی آپ کی اس کے مطلق کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا